راضی بر اضائے رب رب کی رضا پر راضی رہنا یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اذن رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے یہ تو ایمان کا منطقی تقاضی ہے یہاں پتہ تک نہیں ہیلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو اذن نہ ہو تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہیں کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے لہٰذا اس کو سمجھ یہ کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ایک اس میں لطیفہ بھی ہے کہ ایک کوئی درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پر پتھر دے بارا اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں موں کس کا کالا ہو گیا کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا ورنہ مجھے بارا یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل ہے اچھا اب جو شئی اذن رب سے ہو رہی ہے بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریم نہیں ہے مخلص مخلصین لہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسی پروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا اندہ ظن عبدی بھی یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقینا جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناغوار گزرا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لیے یہ شیعہ جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اندھی لانگ رنگ مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے بے یدک الخیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَائِن قَدِينَ اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو ہر چیز پر آ دے اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ کیا مطلب اس کا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چار ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے خوف کس بات کا بھائی ہوگا وہی جو میرا رم چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہو میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حضن ہوتا ہے خوف کس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسان تکرہو شید وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيِّنْ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو درہا حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہا حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ یعلم وانتم لا تعالیمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو اس سے بتاثر ہو جاتے ہو اس کے پردے میں کیا مشیعتیں اس لی ہیں کیا ارادہ خداوندی ہے اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی ہے لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے بات ان پر تو ہے ہی نہیں لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں تو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بامی رضا مندی ہے دو طرفہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دو طرفہ تعلق ہوتا ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واقع تھا اپنا مخلص بندہ بنا لے گا تم اللہ کی طرح چل کر آو گے اللہ تمہاری طرح دوڑ کر آئے گا تم بانشت بنا آو گے اللہ ہاتھ بڑھائے گا تم اسے محفل میں یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا ملائکہ ابو قربین کی محفل میں تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا یہ دو طرفہ محمدہ ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد اس مراد کیا اللہ کی دین کی مدد اس کی نسرت اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے سورہ توبہ میں سورہ مجادلہ میں سورہ بینا میں چار مجادلہ میں سورہ مجادلہ میں سورہ مجادلہ میں